بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ویلکم ٹو آپ دس قزین میری پیاری ویٹیو بہنوں اور آپ دس قزین کو دیکھنے والوں کو خوش آمدید آپ سے ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چانل سبسکرائب نہیں کیا تو کرتے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن ٹائم پر ملے اور ہماری ریسیپیز اپنی فیملیز اور فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں تو جیسا کہ آج کی آپ کو پتا ہے ہماری ریسیپی ہے آج کا ہمارا جو پروگرام ہے 13 day diet plan چل رہا ہے اس کا day 7 ہے تو day 7 میں ہمیں ناشتے میں لینا ہے چائے کا cup ایک چائے ہے لیکن اس میں ہم نے چینی نہیں ڈالنی جس چائے ہے اور کچھ بھی نہیں تو day 7 کا ہمارا بریکفاسٹ ہے چائے without sugar یہ وہی چائے ہے جو ہم گھر میں normal everyday استعمال کرتے ہیں جو ہم روز پیتے ہیں وہی والی چائے ہے day 7 یعنی کہ ساتھ میں دن کا ہمارا بریکفاسٹ ہے صرف چائے کا ایک cup دودھ کے ساتھ دودھ والی چائے کا ایک cup تو اب ہم بسم اللہ کرتے ہیں اپنے اگلے میل کی جو ہمارا نیکسٹ ہے آج ہمارا لانچ کچھ بھی نہیں لانچ میں آپ سمجھ لیں کہ آپ فاسٹنگ کر رہے ہو صبح ناشتے میں آپ نے دودھ والی چائے لینی ہے without sugar اور لانچ کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ کو بہت بھوگ لگے آپ تھوڑا بہت سیلٹ لے سکتے ہو جو میں نے آپ کو ریسیبی دی ہوئی ہے وہ والا تو اب ہم اپنے دینر کی تیاری کرتے ہیں دینر میں ہم نے لیں ہے بکرے کی دو چامپ اور کوئی سا ایک پھل ہے فروٹ جو آپ لے سکتے ہو ہم نے فور آنس کا پیچ لیا ہے لیکن آپ کو جو فروٹ پسند ہے آپ وہ لے سکتے ہو اگر آپ بکرہ نہیں لیتے تو آپ اس کے جگہ فیش اور چکن بھی لے سکتے ہیں ہم نے بکرے کی دو چامپ لی ہیں اور انہیں ہم نے اچھی طرح واش کرنے کے بعد ان پہ اس پہ تھوڑا سا میں نے لسن اور ادھر کی پیسٹ لگائی ہے نمک اور کالی میرچو پر لگاتے ہیں اور ادھر ہم نے سٹوف پہ فرائنگ پین رکھا ہے اس پہ ہم نے کوکنگ اوئل کا سپریہ کر لیا ہے اگر آپ کے پاس سپریہ ہے ٹھیک ہے اگر نہیں تو آپ اوئل اور یا پھر تھوڑا سا بٹر ڈال سکتے ہیں تاکہ جو چامپ ہیں وہ ہمارے فرائی پین کے ساتھ سٹک نہ ہو ادھر ہم اپنی چامپ پہ نمک اور کالی میرچ ڈال رہے ہیں تو اب ہم سٹوف کو آن کرتے ہیں فرائی پین کو ہم نے اوپر رکھا ساتھ ہی ہم نے جو بکرے کی دو چامپ ہیں ہمارے پاس ہم ان کو اپنے فرائی پین میں رکھ رہے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے دونوں چامپ کو فرائی پین میں رکھ لیا اور اوپر تھوڑی سی نمک اور کالی میرچ لگا رہے ہیں اگر آپ کو نمک کالی میرچ نہیں پیسند تو آپ ویڈاوٹ پلین بھی کر سکتے ہیں جیسے ہی یہ تھوڑی سی ادھر ککھ ہو جاتی ہیں دونوں سائیڈ سے ہم ان کو گریل میں رکھتے ہیں تو ناظرین جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا فیس بک پہ پیج بھی ہے آپ دس کزین کے نام سے اور ہمارا انسٹراغرام پہ اکاؤنٹ بھی ہے آپ دس کزین کے نام سے اور نیچے ڈسکریپشن میں ہماری ای میل اڈریس بھی لکھی ہوتی ہے اگر آپ کو کسی ریسیپی کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو تو آپ پینی ٹائم ہمارے سے کاؤنٹکٹ کر سکتے ہیں ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ ویڈن ٹونٹی فور آور آپ کو جواب دے ویڈن ٹونٹی فور آور آپ کی ای میل کا یا میسیج کا رپلائی کریں اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی فیملی ریسیپی ہے یا کچھ آپ ہمارا ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہو تو موسٹ ویلکم اور اگر آپ ہمارا ڈائیٹ پلین فالو کر رہے ہو اور آپ کو کسی قسم کی کوئی ہلپ چاہیے کچھ پوچھنا ہے تو بھی آپ ای میل کر سکتے ہو میسیج کر سکتے ہو انشاءاللہ ویڈن ٹونٹی فور آور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو رپلائی کریں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپنی چارپس کی سائیڈ چینج کر دی تھی اب دونوں سائیڈ سے کھو چکی ہیں اب ہم ان کو اپنی گریل میں رکھ رہے ہیں صرف دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ ان میں جو ایکسٹر فیٹ اور تھوڑی چربی بگا رہا ہے وہ نکل جائے گی اور تھوڑے گریل کے مارکس بھی بند جائیں گے تو آج کی ہماری جو رات کا ڈینر ہے اس میں تھا ٹو چارپس اینڈ ون فروٹ فروٹ جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں آپ کی مرضی کا ہے آپ کی پسند کا ہے آپ اس فروٹ کو استعمال کر سکتے ہیں ہم نے ایک پیچ لیا ہے یہ فور آنس کا پیچ ہے اور تھری سٹرابریز لیں ہیں جب تک ہماری چارپ کو کھو رہی ہے ہم اپنے فروٹس کو کاٹ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہمیں بتائیے آپ کا یہ ڈائٹ پلین کیسا جا رہا ہے اور ہمیں کون کون فالو کر رہا ہے اور اس ڈائٹ پلین کے ساتھ ہی سب سے پہلی جو ریسی پی آ رہی ہے وہ جو ہماری ایک بہن ہے مانٹریال سے انہوں نے فرمائش کی تھی دو اور لوگوں نے بھی اس ریسی پی کی فرمائش کی ہے ٹرائی کریں گے کہ ان تھرٹین ڈیز کے اندر ہی وہ ریسی پی دے دیں اگر وہ ان دنوں میں اتنی مصروفیت ہے کہ ڈائٹ چل رہی ہے ساتھ میں اس ویڈیو کو بنانا پھر ایڈٹ کرنا اگر اس ڈائٹ پلین کے درمیان ہم نہیں دے سکتے تو انشاءاللہ اس ڈائٹ پلین کے فورن بعد جو ریسی پی آ رہی ہے وہ وہی والی ریسی پی ہے اور انشاءاللہ ایک بہت ہی اچھی نیوز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس ریسی پی میں ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بہت ہی پیارا خوبصورت سا ڈینر تیار ہو چکا ہے اور آپ بھی سکھائیے انجوائے کریے اور ہمیں فیڈبیک دیجئے ہم آپ کی فیڈبیک کا انتظار کریں گے جو میں آپ کو فوڈ بتا رہی ہوں ڈائٹ کے لیے صرف ڈائٹ کے لیے نہیں یہ ہمارے ہیلتھ کے لیے بھی اچھے ہیں اگر آپ ڈائٹ نہیں بھی کر رہے آپ ڈائٹ بھی بنا کے اسے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے ہارٹ کے لیے اور ہیلتھ کے لیے بہت ہی اچھے ہیں ڈے سیون کا جو ہمارا بریکفاس تھا وہ تھا چائے ویڈ ملک ویڈاوڈ چینی اور لانچ کچھ بھی نہیں اور ڈینر تھا ٹو چانپ اور کوئی ایک فروٹ تو اس کے ساتھ ہی اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ کل ملتے ہیں پھر اپنی ڈے آٹھ کی ڈے ایٹ کی ریسپی کے ساتھ آٹھ میں دن کی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ کل پھر ہم آپ سے ملتے ہیں اس وقت تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں میری خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے سلامتی تندرستی ولی لمبی لمبی زندگی اطاف فرمائے اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے اپنا اور دوسروں کا خیال رکھئے ملتے ہیں ایک مزہدار اور نئی ریسپی کے ساتھ اس وقت تک کے لیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو